ہفتہ 27 جولائے سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں غمیرہ بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریت بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر حکیم بلوچ بلوچستان بیلیف کے مختلف حملوں میں پاکستانی فوج کے کیپٹن سمیت چودہ اہلکار حلاق پاکستانی فوجی ذرائع کی تصدیق پنجگور میں پنجگور ائرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ اور فائرنگ ذمہ داری بلوچ لبریشن ٹائگرز نے قبول کر لی دو سال سے کراچی سے لاپتہ کیج کا ریائشی کیج سے بازیاب بلوچستان مختلف حدثہ تو واقعات میں چار افراد حلاق کئی زخمی کوئٹا میں مطالبات نہ ماننے کی صورت میں بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن اڑتال کی دھمکی نئے میڈیکل کالج کے داخلے کی فیرستیں جلد آویزہ کی جائیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے پر امن طور پر حل کیا جائے یوسف مستی خان پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے شفاف انتخابات کے نیکات کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اے ان پی شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج پر حملہ چھے اہلکار حلاق چھوٹو گینگ کے سرورہ سمیت تین ملزمان کو دو سو نوے سالوں کی قید کی سزا اور جرمانہ خیبر پختونخواہ میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث راستے بند تین سیہ حلاق افغان طالبان کے مقتول لیڈر پاکستان میں پروپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کرتے تھے پاکستان حکومت اپوزیشن کی للکار سے خوف زدہ ہے نواز شریف پاکستان میں بھارت سے کسی بھی طرح کی جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں راجنات سنگھ برطانوی تیل بردار بیری جہاز کے حملے میں شامل بھارہ میں سے نو بھارتی شہری ریا کر دیے گئے ہیں امریکہ میں میکسیکو کے سرد دیوار کی تعمیر کے لیے امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے سلپان کے مختلف علاقوں میں زلزلے آٹھ افراد حلاق درجن و زخمی شام میں اسرائیلی فوج کی بمباری چھے حسد نواز ایرانی جنگجو حلاق سلطنت امان کے وزیر خارجہ ایک اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں خبر تفصیل کے ساتھ پیش کریں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستر مراد بلو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے تجابان اور جہاو میں چودہ فوجی اہلکاروں کے حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے روز ان کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے تجابان میں ایک فوجی چوکی پر سنے پر رائفل سے ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر حلاق کیا حملے کے بعد پاکستانی فوج نے سرمچاروں کا تاقب کرنے کی کوشش کی اور سرمچاروں نے قریبی پہاڑوں کا رخ کیا جہاں فوجی گاڑیوں کا اندر جانا ممکن نہیں تھا جب پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے پہاڑوں میں پیدل داخل ہونے کی کوشش کی تو پہلے سے گھات لگائے سرمچاروں نے شدید حملے کیا حملے میں تمام فوجی اہلکار حلاق ہوئے جن کی تعداد دست تھی میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ آواران میں جھاؤ کے علاقے کورک میں شام آٹھ بجے پاکستانی فوج کے گشتی کافلے پر بلوچ سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے ان کے تین اہلکاروں کو حلاق اور متعدد کو زخمی کیا ہے دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعب تعلقات آمہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ایف سی اہلکار بلوچستان میں ہوشاب اور تربت کے درمیانی علاقے میں کومبنگ آپریشن میں مصروف تھے کہ اس دوران ان پر فائرنگ کر دی گئی جس کے نتیجے میں ایک افسر سمیت چار اہلکار جام بہک ہو گئے ہیں حلاق شدگان میں کیپٹن آقب جاوید سپاہی نادر سپاہی حفیظ اللہ اور سپاہی عاطف الطاف شامل ہیں دوسری طرف بلوچستان کے کٹ پتلی وزیریالہ جام کمال نے پاکستانی فورسز پر حملے کی شدید مزمت کی ہے بلوچستان کے علاقے پنچگور میں مسلح افراد نے پنچگور ائرپورٹ کے چوکیوں پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق شدید دھماکوں اور فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے جس کے نتیجے میں علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کی ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز ان کے سرمچاروں نے پنچگور ائرپورٹ کی امارت پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کو بڑے پہنمانے پر جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے اور ائرپورٹ کی امارت کو بھی شدید نقصان پہنچا اکیس اکتوبر دوہزار سترہ کو کراچی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے زبیر مراد تربت کے مین آرمی کیمپ سے بازیاب ہوا ہے زبیر مراد کیج کے علاقے گورکوپ سری کلک کا رہائشی ہے جوب میں ڈی آئی خان روڈ پر توریان کے ساتھ سنگل ڈور پک اپ اور موٹر سیکل میں تصادم کے نتیجے میں پک اپ میں سوار ایک شخص میر ولی ولد داد ساکن موسا خل جام بھک جبکہ دو افراز زخمی ہو گئے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ میں ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں محمد اسماعیل سکن سوراب جام بھک ہوا ہے اور نوشکی کے علاقے کلی روستوں مل میں آر سیڈی شہرہ پر موٹر سائیکل اور پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان جام بھک اور ایک بچہ زخمی ہوا ہے کوئیٹسی کراچی جانے والی ایک مسافر بس اتل کے قریب الٹ گئی ہے جس کے باعث دس افراز زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف منگچر کے قریب دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں تین افراز زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر نواب غوث بخش رہسانی اسپیتال مستم منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ نوشکی میں گاڑی کی ٹکر سے محمد یونس سکنہ غریبابا زخمی ہو گیا ہے ڈیرہ مراج جمالی میں صدر تھانہ کے حدود میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جبکہ کلہ عبداللہ میں جنگل پیر علی زی بازار میں مسلح شخص نے ایک دکان پر فائرنگ کر کے فرار ہوا ہے فائرنگ سے ہوتل اور ایک دکان کو نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کوئیٹہ میں تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ کوئیٹہ میں دکانوں کو سیل کرنا زلی انتظامیہ کی جانب سے کوئیٹہ میں امان امان اور کاروبار خراب کرنے کی کوشش ہے جس کی ہم کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے اور آج کے اجلاس میں آئندہ کا لائے عمل تائے کریں گے اگر حکومت نے ڈی سی کوئیٹہ کا تبادلہ اور دکانوں کو سیل کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو کوئیٹہ سمیت پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہٹال کریں گے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر حمل بگٹی نے کہا ہے کہ جالوان میڈیکل کالج خوزدار مکران میڈیکل کالج تربت اور لورالائی میڈیکل کالج کی حتمی لسٹیں فوری طور پر آویزہ کی جائے بسورت دیگر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی یہ بات انہوں نے جمعہ کو انہوں نے مزید کہا کہ وائز چانسلر حتمی لسٹیں آویزہ کرنے میں مختلف بہانون سے کام لے رہا ہے جس سے طلبہ اور طالبات کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے عوامی ورکرز پارٹی کی مرکزی صدر یوسف مستی خان نے بلوچستان ہائی کوٹ بار ایسوسییشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین پاکستان پر دوبارہ نظر ڈالنے اور عوامی حاکمیت کی حق میں ترامیم کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اسے سیاسی طور پر حل کیا جانا ضروری ہے کیونکہ طاقت کے استعمال سے مسئلہ پیچیدہ تر ہو رہا ہے اور بلوچستان مسئلے کے حل کے لیے ماحول تیار کرنے کی غرض سے فوری طور پر تمام لاپتہ افراد کی بازیابی یقینی بنایا جائے اور ہر قسم کا آپریشن بند کیے جائیں عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی جنرل سیکریٹری میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے سوا کوئی آپشن نہیں اور اپوزیشن تحریک کٹ پتلی حکومت کے دھڑن تختہ تک جاری رہے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹے میں یوم سیاہ کے بعد اے ایم پی کے اہدے داروں اور کارکنوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کیا میاں افتخار حسین نے مزید کہا کہ گزشتہ سال پچیس جولائی کو عوامی رائے پر ڈاکہ ڈال کر سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا اور میاں والی سے ایک سیٹ والے شخص کو پورے کاؤں پر مسلط کر دیا گیا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے خبر دی ہے کہ خیبر پختوں خواہ کے علاقے شمالی وزیرستان کے علاقے گرباز کے قریب پاکستانی فوج کی بارڈر پٹرولنگ پارٹی پر ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں حوالدار خالد سپائی نوید سپائی بچل سپائی علی رضا سپائی ایم بابر اور سپائی احسن شامل ہیں ڈیرہ غازی خان میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے راجنپور اور رحم یار خان کے علاقوں میں قتل اور اغوا کی دیگر کئی جرائے میں ملوث چھوٹو گینگ کے سربرا غلام رسول عرف چھوٹو سمیت اس کے تین ساتھیوں کو جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے سال قید کی سزا سنائی ہے دوسری طرف ایک اور ملزم پر مجموعی طور پر تین سو آٹھ سال قید کی سزا دی گئی ہے عدالت نے مقدمے میں گرفتار دیگر تین ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا ہے خائبر پختنخوا کے علاقے ناران اور شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ سے تین سیاہ جام بہک ہو گئے ہیں اور شہرہ کاغان کئی مقامات سے بند ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں سیاہ فس گئے ہیں اور گزشتہ سولہ گھنٹوں سے سڑک کی بندش کے باعث ہزاروں سیاہ گاڑیوں میں میسور ہو گئے ہیں جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں انہیں رات کھلے آسمان تلے بسر کرنی پڑی ہے اور غزہ کی کمی کا سامنا بھی ہے پاکستان کی تحقیقی اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ملہ منصور کراچی میں ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے جہاں ملہ منصور کے نام سے متعدد پلارٹس فلیٹس اور رہائشی منصوبے ہیں جنہیں سیل کر دیا گیا ہے پاکستان کے تحقیقی ادارے ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیرریزم ونگ نے ملہ منصور پر جال سازی کا مقدمہ بھی درج کیا ہے تحقیقات کے مطابق ملہ منصور اپنے فرنٹمن امار ولد محمد یاسر کے ذریعے یہ کاروبار کرتے تھے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ نیازی حکومت اپوزیشن کی للکار سے خوف زدہ ہو گئی ہے اور جلد ان کا پروپیگنڈا منطقی انجام تک پہنچے گا پارٹی ذرا کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کو چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے سرگرم رہنے کی ہدایت کی ہے دوسری طرف نواز شریف کے معاون خصوصی عرفان صدیقی کو قرائے داری ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق عرفان صدیقی نے گھر قرائے پر دے رکھاتا انہوں نے قرائے داری پر عمل درامد نہ کیا اور نہ ہی پولیس اسٹیشن میں اس کا اندراج کروایا ہے اس کے علاوہ عرفان صدیقی کے ساتھ اقبال نامی شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے گزشتہ روز کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف مکمل یا محدود جنگ نہیں لڑ سکتا اس لیے انہوں نے کارگل جنگ کے بیس سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوگ سباہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پڑوسی پاکستان ہمارے خلاف نہ تو مکمل اور نہ ہی محدود جنگ لڑ سکتا ہے لہٰذا اس نے ہمارے خلاف دھرپردہ جنگ شروع کر رکھی ہے فرانسیسی خبر رسائیں ادارے اے ایف پی نے خبر دی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چودہ جولائی کو ایرانی تحویل میں لیے گئے برطانوی تیل بردار جہاز کے عملے میں موجود بارہ بھارتیوں میں سے نو افراد کو چھوڑ دیا گیا ہے بھارت نے اعلان کیا ہے کہ اس کے سفیرین کو اسٹینہ ایمپیرو تک رسائی دی گئی ہے ترجمہ نے دفتری خارجہ رویش کمار نے کہا ہے کہ عملے کے نو ارکان رہا کر دیے گئے ہیں اور وہ جلد بھارت کی جانب روانہ ہو جائیں گے امریکہ کی سپریم کورڈ نے صدر ٹرمپ کو میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق سپریم کورڈ نے صدر ٹرمپ کو جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ کے استعمال سے روکنے کا کیلی فورنیا کی فیڈرل کورڈ کا فیصلہ چار کے مقابلے میں پانچ ووٹوں سے مسترد کر دیا ہے اور عدالت نے دیوار کی تعمیر کے لیے پینٹاگون کے دو اشارے پانچ بلین ڈالر کے فنڈز کی استعمال کی اجازت دے دی ہے فلپین کے شمالی جزیرے بیٹنس کے علاقوں میں زلزلہ آیا ہے زلزلے کی شدت پانچ اشارے چار اور پانچ اشارے نو ریکارٹ کی گئی ہے زلزلیوں کے جھٹکوں کے بعد بڑے پائمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے مقامی حکام نے اب تک آٹھ افراد کی ہلاکت اور ساٹھ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے زلزلے سے متعدد امارت منحدم اور سڑکوں پر دھراریں پڑ گئی ہے جبکہ اس پتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے شام میں انسانی حقوقی تنظیموں کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق بودھ کی شام اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں چھے اصد نواز جنگجو حلاق ہو گئے ہیں انسانی حقوقی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کے ڈاریکٹر رامی عبد الرحمان نے بتایا ہے کہ بدھ کو جنوبی شام میں اسرائیل نے تین مقامات پر بشار الاسد کے حامی جنگجووں کے مراکز پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم چھے ایرانی جنگجو حلاق ہو گئے ہیں سلطنت امان کے وزیر خارج یوسف بن الوی آج ہفتے کے روز تیران پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ایرانی وزیر خارج جواد ذریف اور دیگر اہدے داران سے ملاقات کریں گے ملاقات میں خطے میں جاری حالیہ علاقائی پیشرفت پر بات چیت ہوگی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ